رحبان الرحیم رسپیکٹڈ لسنرز السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی آئس کریم کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آئس کریم آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اور نہ ہی کبھی بنائی ہوگی آج ہم آپ کو گھر میں آئس کریم بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹی اور غزائیہ سے بھرپور آئس کریم کیسے بنتی ہے اس میں کون سی سبزی استعمال ہوتی ہے تو جنابے والا یہ قدو جو ہے یہ طبعی اعتبار سے بہت فیدہ مند ہے انسانی جسم قوت مدافت پیدا کرتا ہے اور غزائیہ سے بھی بھرپور ہے یہ سبزیوں میں پکا کے تو آپ نے کئی دفعہ کھایا ہوگا لیکن آئس کریم بنا کے اس کی نہیں کھائی ہوگی تو جنابے والا بناتے ہیں آج اس سے ہم آئس کریم تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک قدو تقریباً سو گرام وزن کے برابر والا قدو جو نرم ہو سافٹ قدو لیرہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں تو اس کے ساتھ آپ نے ایک کلو دودھ لینا ہے اور دودھ کے ساتھ آپ نے تقریباً پچاس گرام چینی لینی ہے جو اس میں مٹھاس کے لیے ہے اس چینی آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو تو پھر ہم اسے بنائیں گے اس طرح کی بہت ہی پیاری لذیذ ٹیسٹی مزہدار آئس کریم تو آئیے دیکھتے ہیں قدو سے آئس کریم کیسے بنتی ہے ہاں جی ناظرین یہ ہے قدو یہ اوپر والی جو اس کی شاک ہے سب سے پہلے ہم اس کو اتار دیں گے اور جس کٹر سے آلو کو چھیلتے ہیں اسی کٹر سے ہم اس قدو کو چھیل لیں گے ناظرین یہ قدو جو ہے اس سے اب ہم نے چھلکے اتار لیے ہیں آپ نے بھی اگر بنانی ہے تو چھلکے اس سے اچھی طرح اتارنے ہیں اس کی جو سبزی سبزی سی جو اوپر قدر آتی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح اتار دینا ہے اور پھر اس کے آپ نے کر لینے ہیں دو پیس اگر اس پر خدا نہ خواستہ بیج ہوں تو بیج نکال دینے ہیں نہ ہوں تو پھر آپ نے اس کو کر لینا ہے قدو کش قدو کش اچھی طرح آپ نے اس کو قدو کش کرنا ہے پیارے ویورز اب قدو جو ہے اس کو ہم نے قدو کش کی مدد سے قدو کش کر لیا ہے اس کے یہ بڑا نظم سا پیارا سا یہ صفوف سا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دودھ میں مکس کر کے پکائیں گے ہم نے ایک پدیلی سٹوپ پر رکھ لی ہے اور اس میں ہم دودھ ڈالیں گے دودھ تقریباً کلو دودھ ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں دودھ شامل کرنے کے بعد ہم سٹوپ کو پان کر دیں گے سٹوپ پان کیا دودھ پکنا شروع ہو گیا اور اب ہم اس میں جو قدو ہم نے قدو کش کر کے اٹھا ہوا ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور چمچ کی وجہ سے اس میں اس کو حل کر دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ پکتا رہے گا اور تب تک ہم اس میں شگر یعنی چینی مکس کریں گے تو چینی جو ہے ہم اس میں بہت زیادہ نئی چمچ کی مدد سے جو رہے ہیں ہم اس میں حسبے دیکھا آپ جتنی چاہیں چینی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں چار سے پانچ چمچ جو ہے نا چینی شامل کریں گے پانچ چمچ جب چینی ہو جائے گی تو یہ سمجھے پچاس گرام چینی ہوگی ہے آپ جتنی چاہیں حسبے دیکھا استعمال کریں گے تو اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ تقریباً دس سے دس مینٹی تقریباً ہم اس کو پکائیں گے پک کر جب یہ دودھ کچھ گڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو سٹوپ بند کر کے اتار لیں گے سٹوپ کی جو فلیم ہے اس کا اس کو ہم تھوڑا دم کر دیتے ہیں اور یہ پکتا ہے سٹوپ کا فلیم دم رکھیں گے اور اس کو ہستا ہستا پک میں دیں گے ناظرین اب یہ پک کر تیار ہونے کے قریب ہے تو اب ہم اس میں دو لائچی کے دو عدل لائچی کے بیچ ڈال دیتے ہیں خوشبو کے لیے اور لائچی بھی سہت کے لیے اچھی ہوتی ہے ہمارے ٹیسٹ کو بھی وہ دوبالہ کرے گی تو ناظرین یہ قدو کی آئیسکریم جو ہے یہ سہت کے لیے بہت ہی پیدا بند ہے قدو تو ہماری سہت کا زمن ہے سبزیوں میں اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ سردار سبزی ہے تو آج جب اس کی آپ اچھکریم بنا کے کھاؤ گے تو مزے آ جائیں گے واہ کیا بات ہے واہ مولا واج کیا شان ہے تیری کیسا پیرا دودھ اور قدو کا امیزہ جو ہے اب تیار ہونے کے قریب ہے تو راظرین جو ہی یہ دودھ اب گڑا ہو رہا ہے گڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ تک پڑا رہنے دیں گے اور بیس منٹ کے بعد پھر ہم اس کا اگلا پراسس کریں گے اس کا سیکنڈ آس ٹیپ ہے ہم اس کو جو امیزہ بنا ہے اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے گرینڈر میں اس کو ڈالتے ویورز ہم آئس کریم کے ٹیسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور ہلکا ساتھ جو ہے اس میں ریڈ کلر لانے کے لیے اس میں تقریباً دو چمچ کے قریب جو ہے جو ہے جامشیری ملائیں گے آپ اس کے علاوہ کوئی اور کلر یا خلیور استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا کلر جو ہے بڑا بہترین پیارا سا کلر واں مولا کیا تیری شان ہے کیسا مزا آئے گا آج کی افتاری میں ناظرین اب اس کا آخری سٹیپ ہے جو آئس کریم کا آئس کریم اب تقریباً تیار ہے امیزہ تیار ہو چکا ہے اب ہم ان کو ڈال لیں گے کپ میں آپ کوئی بھی کپ لے سکتے ہیں سٹیل کا لے لیں سلور کا لے لیں اچھے پلاسٹر کا لے لیں ہم نے اس کے لیے مراحل میں ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ماہر رمضان میں آئس کریم بنا کے اس مزیدار ٹیسٹی آئس کریم سے جو ہے نا آپ آج کی افتاری کریں تو جنابے والا اس کو جو ہے نا ہم نے یہ بند کر کے ایک شیٹ کی مدد سے اس کو ڈام دینا ہے اوپر سے یہ رنگ جو ہے نا رنگ اس کے ساتھ لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے نا ڈام پ جائے اور پھر اس میں سٹک لگانی ہے جیسے کلفی میں یا آئس کریم میں وہ سٹک لگی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ہم نے اس کے اندھر سٹک لگا دینا ہے کپوں کو ہم نے بھر کے اس پر اوپر شیٹ لگا کے رنگ کی مدد سے ان میں سٹک لگا دی ہے اب ہم ان کو رکھ دیں گے فریجریٹر میں چار سے ساڑھے چار پانچ گھنٹے تاکہ چار پانچ گھنٹے کے بعد جب ہم ان کو نکالیں گے تو بہترین پیاری آئس کریم تیار ہو چکی ہوگی ناظرین اب چار سے پانچ گھنٹے ان کو فریج میں رکھے ہوئے ہو گئے تھے اب ہم نے ان کو فریج میں سے نکال لیا ہے نکال کے شیٹ اس کے اوپر سے اتار دیتے ہیں اور اس کو ہلکا سا پانی لگا کے یا ویسے ہی ہم کوشش کریں گے اس کو جو ایس کریم کو کپ میں سے باہر نکال لیں گے تو دیکھیں واہ مولا کیا تیری شان ہے کتنی پیاری مزیدار ٹیسٹی ذائقے سے بھرپور آج کی افتاری کے لیے آئس کریم تیار ہے تو ان سب میں اسی طرح آئس کریم تیار ہو چکی ہے تو جنابے والا یہ آپ لازمی آپ بھی آج کی افتاری کے لیے آئس کریم بنائیں اور افتاری کو ٹیسٹ فل بنائیں تو جنابے والا پھر آپ سے ریکویسٹ آئے کیا ویڈیو کو لازمی طور پر لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اندھا ہر نئے انہوالی انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ زیادہ زیادہ استفادہ حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ آپ پھر کسی نیچٹ ویڈیو میں اللہ حافظ